اور دارالحکومت بغداد کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور اس بارے میں پروگرام میں آگے جا کر ذکر بھی ہوگا اور اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ وفاقی حکومت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک حکومت اس ترخواست کا فیصلہ نہیں دیتی اس وقت تک سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلا دم قرار دیا جائے تفصیل شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں سنیچر کے روز وفاقی حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ کے سیکشن افسر آمر سوہیل نے ایٹرنی جنرل کے دفتر کی وساطت سے سپریم کورٹ میں ترخواست دائر کی ہے جس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق عدالتی فیصلے کو جیلنج کیا گیا ہے اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی استعمال کرنا سندھ ہائی کورٹ کے دائر اصمات میں نہیں تھا کیونکہ سیکرٹری داخلہ نے پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا تھا جو اسلام آباد میں ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ نے دو اپریل سن 2014 کو پرویز مشرف کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی تھی اس درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ 23 دسمبر سن 2013 کو پرویز مشرف کی طرف سے ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے سے متعلق درخواست مسترد کر چکی ہے فڈریشن کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے جس میں ملزم کے بقول ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ کی جانب سے دائر کی گئی ترخواست پر سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ آیا ہے اس میں ان کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے اس درخواست میں وفاق نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کے خلاف غداری کے علاوہ درج ہیں ان مقدمات میں ان کی زمانتیں تو ہو چکی ہیں لیکن کسی بھی مقدمے سے ان کا نام خارج نہیں کیا گیا درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اب گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے اور اس مقدمے کے اس مرحلے میں کیسے ملزم کا نام ای سی ال سے نکالا جا سکتا ہے سابق فوجی صدر کے خلاف غداری کے مقدمے کی سامات سترہ جون کو ہوگی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ملزم پرویز مشرف کا ملک سے باہر جانا نہ گزیر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت لے کر جائیں دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ملزم پرویز مشرف کی جانب سے عدالت آلیہ کی طرف سے ان کا نام ای سی ال سے نکالانے کے فیصلے پر پندرہ دنوں کے بعد عمل درامت سے متعلق دائر کی گئی درخواست کو سامات کے لیے منزوب کر لیا سابق صدر کے وکیل بریسٹر فروغ نسیم کی جانب سے دائر کی گئی اس ترخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیوں کہ ان کے موقف کی والدہ بیمار ہیں اس لیے ان پر پندرہ روز کی پابندی ختم کر کے ان کا نام فوری طور پر ای سی ال سے نکالا جائے شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد اس بارے میں حکومت ہی کا موقف جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکومت نے سندھ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اسے چیلنج کیوں کیا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو اپنا کورس وہ بورا کرنا چاہیے اور پرویز مشرف کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اور یہ ابھی اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے عدالتوں کے ہم نے ہر فیصلے تسلیم کی ہم اسے کریں گے ضرور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین توڑنے کا مرتقب ہے اور وہ کسی رائیت کا مستحق نہیں ہے ہاں جتنی رائیت ہم نے کر سکتے سے وہ ہم نے کی ہے کہ اس سے کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے جو کچھ اس نے ظلم کیا ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کے ساتھ کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یا عام عوام کے ساتھ ایون فوج کو بہت زیادہ نقصان بچایا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ لمبی ایک کہانی ہے ہم نے اس کو کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں رکھا ہم کو کوئی تکلیف نہیں بچائی لیکن جہاں تک عدالتوں کا کورس ہے وہ اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو پھر عدالتیں سوالیاں نشان بن جائیں مشاہد صاحب وفاقی حکومت نے سابق فوجی صدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لس سے نکالنے کے لیے کو بیسکلی چیلنج کر دیا اس فیصلے کو سندھائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ تو کب سے چلتا جا رہا ہے عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے حکومت واپس کہتی ہے حکومت کھل کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ ہم جنرل پرویز مشرب کو واپس نہیں جانے دیں گے ٹیک ہے یہ حکومت کا اشیو نہیں ہے یہ دسیان حکومت میں نہیں کرنا کہ اسے ہم جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے یہ فیصلہ عدالت میں کرنا حکومت کا ایک موقف ہے اور اسی کے بنیاد میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے اب سفریم کورٹ جو ہے اگر وہ چھوڑے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تخاذہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو اس سے یکسا سلوک ہونا چاہیے یہ اتنی سی بات ہے یہ تھے مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان جو سابق صدر پرویز مشرف کے ملک چھوڑنے پر جاری عدالتی پیش رفت پر ہم سے بات کر رہے تھے اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ تیر پہلے میں نے ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکومت کی جانب سے دائر کردہ اقپیل سے کیا حکمت عملی ظاہر ہوتی ہے دیکھیں انیہ یہ بہت بازے نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہے وہ اب مشرف کی باہر جانے کی ذمہ داری اپنے اوپر بالکل نہیں لینا چاہ رہی نواز شریف نے وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ مشرف صاحب کو اپنے کی ایک سزا بگتنی ہوگی اور اب تک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حکومت اپنی اسی پالیسی کو فالو کر رہی ہے کہ وہ خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہی کہ پرویز مشرف ملک سے باہر جائیں جو سندھ ہائی کورٹ کا فیتلہ تھا اس نے ایک طرح سے عدالت میں حکومت کی طرف ذمہ داری ڈال دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے لیکن اس کی جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہو سکتا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لینے کے لیے حکومت میں اپیل دائر کی ہے تاکہ کل کوئی کوئی یہ نہ کہہ سکے حکومت کو کہ آپ نے مشرف کو جانبوچ کر واپس جانے لیے اگر عدالت سے ان کو جانے دیتی ہے تو اس میں حکومت چاہید ریکاروٹ بھی نہ لینے لیکن اپنے اوپر ذمہ داری کسی صورت بھی لینے چاہے تو کیا اس طرح حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھنے کا امکان ہے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دسہ پرویز مشرف پر فرض جرم آئد ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی ان کے باہر جانے کی معاملات سامنے آئے تھے اور ان کی والدہ کی قبیہ خراب ہو گئی تھی اس موقع پر ایسی خبریں اور ایسی اطلاعات سامنے آئے تھیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان کچھ تناؤ کی کیفیت بنی تھی پرویز مشرف کے معاملے سے دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہونے کا امکان بالکل موجود ہے اس وقت بھی حکومت نے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ فوج کو یہی پیغام دیا تھا کہ اگر عدالتی عمل کے ذریعے پرویز مشرف ملک سے باہر جانا جائیں گے تو حکومت اس کی مخالفت نہیں کرے گی لیکن یہ جو اپیل آج سپریم ٹوٹ میں ظاہر کی ہے اس سے بالکل یہ بات واضح ہو گیا کہ حکومت پرویز مشرف کو اپنے طور پر ملک سے باہر جانے کی اجازت قطر نہیں دینا چاہتی تو عوامی سطح پر حکومت کی اس اپیل کے اقدام کو کیسے دیکھا جائے گا کیا پرویز مشرف کا مقدمہ ملک میں کسی قسم کے عدم استحکام کی وجہ ہو سکتا ہے دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو وہ ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات اگر اس میں کوئی تناہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ عدم استحکام آئے گا لیکن عوامی سطح پر پرویز مشرف صاحب کی ایسی مقبولیت نہیں ہے یا کوئی بری پولیٹیکل پارٹی ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی مظاہرے ہو رہے ہوں کوئی عوامی جلخے جنوس ہو رہے ہوں یا عوام میں خود بیچینی کی کوئی کیسیت ایسی کوئی اثار مظر نہیں آرے لیکن اگر حکومت اور فوج میں کوئی تناہ آتا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر ملکی سیاست اور اس سے کام پر اثر پڑھ سکتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھی آصف فاروقی جو سابق صدر پرویز مشرف کے ملک چھوڑنے پر جاری عدالتی پیش رفت پر ہم سے بات کر رہے تھے